ایک اور حدیث میں اس دنیا کے حیثے جانتے ہیں صحابی رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَتْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَوْهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَاذَا يَرْجَعَ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل اسی طرح ہے جس طرح کی تم میں سے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو فِي الْيَمِّ دریا میں ڈالے فَلْيَنظُرْ اور دیکھے غور کرے بِمَاذَا يَرْجَعَا کی اس انگلی نے دریا کا کتنا حصہ لیا اللہ اکبر اللہ تعالی نے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل ایسی ہی ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور پھر نکال کے دیکھے ذرا آپ کسی دریا میں کسی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس انگلی نے اس دریا کا کتنا حصہ لیا اور اس انگلی ڈالنے سے اس دریا میں کتنی کمی واقع ہوئی تو آخرت کے بالمقابل میں اس دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے